اللہ علیہ وسلم ابن موہب نے یہ کہا کہ مصر والوں میں سے ایک آدمی آیا اور چل گئے اور اللہ کے خلقہ حج کرنے کے لئے پھر اس نے حج کیا پراہ قومن اور اس نے دیکھا دوگوں کو شروع سنگھ بیٹھے ہوئے تھے فقال امن ہا اولاہ قوم تو اس نے پوچھا کہ یہ قوم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فقال امن ہا اولاہ قریش تو اس آدمی کو لوگوں نے بتلایا کہ یہ قریش جمع ہیں قال امن الشیخ اس نے کہا امن شیخ ہونے تھی امن میں قال او عبداللہ ابن عمر انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی گرد لوگ جمع ہیں قال او عبداللہ ابن عمر اس نے کہا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے سے کہ میں عمر کے بیٹے سے ایک بات پوچھتا ہوں انی صاحب و بانچھائین فحد دیس نیم تو اس چیز کے بارے میں مجھے جواب دیجئے حل تعالیم انہا قسمان پہلا یوم آفو دن کیا آپ یہ بات چانتے ہیں کہ قسمان رضی اللہ عنہ ہم دوگوں میں سے تھے جو بھوک کے دن اپنی جگہ پر جمع نہیں یہ قال او عام تو ابن عمر نے کہا قال او عام انہو تغیب عن برد بدرن اور کہنے لگا آدمی کہ ابن عمر کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قسمان ایسے آدمی تھے جو بدر میں شریک نہیں ہوئے بلندی اشارت مقائب تھے اور شریک نہ ہوئے قال او عام ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہے قال او عام انہو تغیب عام بید او عام اس نے کہا کہ آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ قسمان کہتر اس وام میں بھی شامل نہیں تھا قلم جتا تھا شام حضورت نہیں تھا قال او عام ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں ایسے ہے قال او عمر اکبر بھٹا خوش ہوا اور اس میں نعرہ لگائے تھا کہ اللہ اکبر یعنی بہت اچھی بات میں نے منوائی قال او عمر ابن عمر رضی اللہ عنہ بولے اور کہنے لگے تعالی او بین لگ ادھر آ میں تجھے ان چیزوں کی حقیقت ضد لاغوں تاکہ تجھے کوئی شباہ نہ رہے اما قرارو یومہ حضن اہود کے دن جو قسمان قصر لاموں اپنی چگہ پر قائم نہیں رہے فاشد ان اللہ اعباء انہو تو میں قسم اٹھاتا ہوں دواہی دیتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالی نے اس چیز میں معاق کر دیا وہ پر لگو اور اللہ نے ان کی بخشش کر دی وَأَمَّا تَغَيَّبُهُ عَنْ بَدْرِنْ اور جو بَدْر میں وہ شریک نہیں ہوئے فَإِنَّهُ قَانَتْ قَقَوْ بِنتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت ان کے گھر میں ان کی اہلیہ جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ زادی تھی وقانت مریضہ تن اور وہ مریضہ تھی فَقَالَ لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے کہا اِنَّ لَكَ عَجْرَ رَجْلِمْ مِمَّنْ شَهِدَ قَدْرًا عثمان تمہیں اللہ اتنا ہی عجر دیں گے جتنا کہ کسی بھی بدر والے صحابی کو ملے گا وَصَحْمَهُ اور اس کا اتنا مستہ مالے وَنِمَتْ قَبِين تو بدر میں ان کی وجہ سے نہیں آئے اما تغیب اور جو بیعتِ رزوان میں عثمان شامل نہیں تھے فَلَوْ قَانَ عَبَدٌ عَقْضًا بِبَطْنِ مَكَّة تو مکہ مقرمہ میں اگر ان سے زیادہ معزز کوئی اور آدمی ہوتا جس کی غرب والا ہوتا جس کی قریش مکہ عصد کرتے من عثمان عثمان سے زیادہ لَوْ عَسَهُ مَقَانَهُ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے بدلے اسے اس دن مکہ بھیجتے تھے فَبْعَاسَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عثمان کو بھیجا وقانت بعیت ورزوان اور رزوان کی بعیت جب ہوئی ہے فَعَذَمَا وَحَبَ عثمان الٰہ مکہ جب عثمان مکہ پرمان چنے گئے تھے فَقَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيَدْهِ الْجُمْنَ اپنے دائیں ہاتھ کے مقلق کہا کہ حاضی ید عثمان یہ ہے عثمان کا حاض فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَدْهِ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دائیں ہاتھ کو اپنے پائیں ہاتھ پر رکھا فَقَالَ حاضی لِهُمْان اور یہ فرمایا کہ لوگو یہ عثمان کی بیعت ہو گئی فَقَالَ رُو ابن عمر رَبْدللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس سے کہا ادراز کرنے والے آدمی سے اِذْحَبْ بِهَا الْعَانَمَا یہ چیز جو تجھے سنائی ہے اب ساتھ لے جانا مطلب یہ کہ اس پہ غور کرنا امام بخاری رحمہ رضی اللہ علیہ نے مناقب پھر باپ میں باپ پاندھا ہے اسدر عثمان رضی اللہ کی منببت کا اور اسدر عثمان رضی اللہ کے خضائل کا کہ اللہ نے ایک اس قدر افضلیت انعائی فرمائی کی اسدر عثمان رضی اللہ مسیسر خلیفہ تھے اور امیر المومنین تھے اسدر عمر رضی اللہ کے بعد ان کی جگہ پر آئے ہیں اور اسدر عثمان رضی اللہ کا نصر رسول اللہ صلی اللہ کے ستم سے ملتائے جا کے پانچویں پشت پہ یعنی عبد مناق پہ اور رسول اللہ صلی اللہ کا ستر نصر بھی اسی طرح آگے کو چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ سلم کے والد عبد اللہ تھے اور عبد اللہ کے والد عبد المطلب تھے عبد المطلب کے والد حاشق تھے حاشق کے والد عبد مناق تھے تو یہ سترہ بھی اس طرح چلتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی چار پشتیں یاد رکھنا یہ ہر مسلمات کے لئے بقال مرمایات ضروری ہے یعنی اتنا یاد رکھنا کہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن حاشق یہ چار پشتیں یعنی تین اوپر کی اور رسول اللہ صلی اللہ سمیت چاروں کو یاد رکھے تاکہ نبوت کے معاملے میں اور ان چیزوں کے معاملے میں گواہی دینی پڑ جائے یا کم سے کم صیدت سے اتنی واقعی ہر انسان کو ہونی چاہیے اور اسی طرح حسط عبد رسی اللہ کا ایک اور بہت قریب کا رشتہ رسول اللہ سے ملتا تھا اور وہ یہ ان کی جو والدہ تھی وہ حسط عبد المطلب کی سگی بہن تھی تو سگی بہن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عبد المطلب کی بہن کے یہ بیٹے ہوئے تو رسول اللہ کی پھوپی گویا کہ دادی اکبر کے لگی جو اوپر جا کے اس اطلاق سے بھی حسط عثی اللہ ان کے بہت قریب تھے اور یہ بہت اندہ طریقے پر گزرے اور آخری چھ سالوں میں سازشوں نے سر اٹھایا اور جو ظلہ اکنے سوا نے سازشیں شروع دی تھی حسط عمر رضی اللہ ان کے دور میں ان سازشوں نے آہستہ آہستہ اپنے برگ و بار اپنے سمرار دکھانے شروع کیے حسط عمر رضی ارلان کی شہادت جو تھی وہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھی کہ ایسی اتفاق سے ایک غلام نے اٹھ کے انہیں شہید کر دیا وہ بلکہ ان لوگوں نے پوری کی منصوبہ بندی کی تھی اور عمر رضی اللہ نے جب سے ایران پتا کیا تھا تب سے ان لوگوں کو چڑھ ہو انہوں نے حرمین میں کسی بھی کافر کے آنے بے بابندی لگا دی اور عمر رضی اللہ نے کہا تھا کہ مدینہ تیبہ میں کوئی کافر نہیں آسکے گا مکہ مکرمہ میں تو قرآن کریم کی اپنی آیت کی وجہ سے بابندی تھی مدینہ تیبہ کو عمر رضی اللہ نے مغلور علاقہ قرار بے دیا اور جب ایران فتح ہوا ہے تو قبل قابل کے اسرار کیا کہ پیروز کو آنے کی اجازت دی جائے کیونکہ یہ غلام ایسا ہے جو بہت تھی چیزیں جانتا ہے بہت سے فنون اس کو آتے ہیں لکڑی کا کام کر دیتا ہے لوہی کا کام کر لیتا ہے شیشے کا کام کر لیتا ہے تن چکیاں بنا لیتا ہے تعلیم بھی اس کے پاس ہے اس کو آنے کی اجازت دی جائے تو کا انجام اب تم دیکھ دو کیا ہو تو یہ جب فیروز آیا ہے ان لوگوں نے آپ میں تیہ کیا جتنے بھی ایرانی تھے ان میں سے تاریخ میں ان کے جملے کے یہ کیاب ہیں کہ وہ کہتا تا احمد نے میرا کلیجہ شبالی ہے جب صرف نے ایران پتا کیا اور ضرور اس کا بدلہ ہونا چاہیے تو مدینہ تیہ بار میں ان ایرانیوں کی کچھ آمد اور شروع ہوئی یہاں تک کہ انہوں نے وہاں دکانے کھول لیں اور جس خنجت سے احمد رضی اللہ کو شہید کیا گیا ہے پھر روز نے وہ خنجت ایک جگہ سے سئی کروایا تیز کروایا دھار اور اس سے جا کے اطلاع بھی کیسے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں حضرت احمد رضی اللہ نے اسے ملے ہیں پھر اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر عبد عزیز رحمت اللہ کے علیق قریق میں آتا ہے ایک عورت نے مصر سے خط لکھا عمر عبد عزیز رحم اللہ کو کہ میرے گھر کی دیواریں چھوٹیں اور میں بیوہ عورت ہوں مروی پانی ہیں اور انٹوں وغیرہ سے کاروبار سے جو پیسے آتے ہیں اس پہ گزارا شکتا اور جور مصر میں بہت ہو گئے ہیں اور یہ دیواریں پاناں کے میرے کھر آکے مروی اٹھا کر لے جاتے ہیں پوری عورت تو سنبھال نہیں سکتی گھر کی دیواریں مجھ مصر کے گزار کو خط لکھا اور اسے یہ خط بھی جوایا اور کہا اس گھر کی دیواریں بنواؤ اور دیواریں مجھ کروانے کے بعد پھر مجھے خط جوابا لکھو اس عورت سے دستخط بھی لے لینا کہ وہ تمہاری کارکردگی سے مطمئن یہ اگر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے ایک ختم کیا تاریخ میں بھی سنو ایسے اور جاتا تھے حضرت عمر رضی اللہ نے بھی رہ سی تھے اور ان مومنین کو روکھ کے کوئی بات کر لینا چند دشوار نہیں تھا لوگوں کے سارے جب گنوائے تو اسے مرس اطلاع نے کہ پیسے بہت تھوڑی جو وہ تم سے وصول کر دیں مدینہ منورہ اس سے زیادہ محنت ہو سکتی ہے لوگ اس سے زیادہ کام ہو کے طلب دار ہوتے ہیں تو تم کام کر محنت کو اور پھر جب وہ چلنے لگا تو اسے کہنے لگے کہ میری ایک پنچکی خراب ہو گئی ہے اگر تم اسے ٹھیک کر دو تو ہم تمہیں مجرد دیں اس نے کہا میں تمہاری پنچکی درست کروں گا اور ایسی درست کروں گا کہ قیام تک مشرق اور مغرب میں میرا تمہارا نام رہے یہ کہہ کہ وہ غصے سے چل پڑ کسی نے روکنے کی کوشش کی تو رضی نے کیوں روک اس نے کہ سمجھ دیں کیا کہ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں دھمکی دیکھئی گیا اس نے کہ یہ قطر کی دھمکی کہنے لگے میں سمجھ کہ یہ حضرت یہ تو بڑی قطر نام بات ہے تو کہنے لگے میں کیا قطر نام اس نے مجھے دنکی دی ہے کہ قطر تو نہیں کر دیا کہ اس پہ حد جاری کریں اس نے ایک بات کی جانے تو لوگوں نے اسرار کیا کہ اس کا کچھ ہونا شاہئیے تو کوئی سازش جو پہلے سے تیار تھی بہانہ یہ بظاہی ریک بن گیا اور رضی اللہ کی شہادت شہادت کے باپ جب عمر رضی اللہ کی بیٹے کو پتا چلا تو انہوں نے جا کے حبوزان کو سب سے پہلے قتل کی ہے انہوں نے کہ اتنے سازش تیار کی تیر قتل کی اور میں نے اور اس کے بردہ نے کہا کہ عمر کے بیٹے نے بیتے ہمارے آدم کو مارا ہے اور آپ اس کا فیصلہ کیجئے حضرت رضی نے صحابہ رضی اللہ انہوں کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ کو اور فیصلہ تیاری رضی اللہ نے فکر کیا انہوں نے کہا ایک بات کہی تھی ایسے نے بنا گئے اور اس پہ قتل ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے قتل کی ہے آج جوان بیٹے کی بلاک نکلے ہم کس بات کے قائم نہیں زیادہ زیادہ یہ ہو سکتے کہ دیت ادا کرتی جائے خوزرنا یہ پہلے سے ایک سازش سکینگ پہلے سے تیار جدا ہے حضرت رضی اللہ نے بہت اندہ کا حضرت کیا انہوں نے دیت ادا کی اور اپنی جیف سے ادا کی سرکاری بیت المال کے پیسے نہیں کر چکی انہوں نے کہا میں اپنے پاک سے دیئر دیت ہوں اور انہیں راضی بھی کر لیا تو دیموہ رضی اللہ کی شہادت کے بعد یہ معاملے بننے شروع ہو گئے اور لوگ سمجھتے تھے کہ ایران والے کسی نہ کسی دن کوئی کام کر رہیں گے یہ تک انہوں نے اس وقت 6 سال سے اسمان کی خلافت کے گزرے ہیں پورے عالم اسلام میں اپنے مرکز بنا لیئے عبدالللہ اتنے صلاح مختلف خیروں میں گھونتا رہا کبھی خلافت سے علی رضی کرتا رہا کبھی وہ یہ کہتا رہا کہ علی رضی اللہ بن جانے چاہیے تھی پھر اس طایبی نظریہ آگے چلھتے آگیا کہ قرآن کریم ناقص ہے یہاں تک اس مملکت میں ایسے بد وقت پیدا ہوئے جنہوں نے صاحب کے کہنا شروع کیا کہ علی خدا تک نسحری سارے اس بار کے قائل ہیں کہ خدا یہ میر تکی میر جو مشہور شاعر خدا کہتا ہے وجہ یہ کہ وہ نسحری اور اسی طرح شام میں حافظ ان لوگوں کو دیکھو ان کے آنکھل تو دین کچھ نہیں اور جو ہے بھی سارا حضرت شاہ بن عزیز صاحب محط بی رحمت اللہ نے مستقل بیعض کی ہے نسحری بطے پہ کہ ان لوگوں کے کیا کیا حقائد ہیں اور یہ کیا کیا نظریہ ہیں ان کے اثنہ عشری الگ شیعہ ہیں اور نسحری الگ شیعہ حضرت عزی اللہ نے بہت زیادہ پرابوگنٹا کیا کہ عزی اللہ بیعت المال کا غلط استعمال کر رہے ہیں حضرت عزی اللہ نے بیعت المال کی بجائے اپنے ذاتی پیسے کو استعمال کیا اور انہوں نے اس قدر بھراف بستی سے وہ پیسہ استعمال کیا ہے کہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کوئی اتنا خستے دیتا ہے اب جب یہ معاملہ بنائے تو اب اللہ عمر رضی اللہ ایک سال حج کے لیے ان سالوں میں کبھی آئے ہیں تو ایک آدمی ہوتا ہے اور اس نے یہ دواز کیا کہتا ہے کہ یہ کون ہے اس نے پوشا پہلے لوگوں سے من آج مصر حدیث میں آگیا کہ وہ مصر والوں میں تھا ان مصر والوں نے اس شہادت میں مصر والوں کا بہت بڑا حال تھا اب جب یہ عاملہ ہوا مصر والوں کے بتایا گیا کہ یہ پورا پورائش ہے اس نے کہا شیخ کون ہے ان میں تو اس نے بتایا گیا کہ عبداللہ عبداللہ عمر رضی اللہ ان کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اور اپنی غیر معمولی صلحاتیتوں کی وجہ سے خاص طور پہ انہیں جو رسول اللہ صلی اللہ سے محبت کا تعلق تھا عبداللہ عمر علی رضی اللہ عنہ کے خلافات کے دوران تو وہ نے حضرت اللہ ابن عمر سے جا کے کہا کہ آپ خلافت دے دیجئے اور خلافت میں اللہ کی قسم کوئی ایک آدمی بھی آپ کا مخالف نہیں ہے سب چاہتے ہیں کہ ابن عمر خلیفہ بچائے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ساری بات کنی اور کہنے لگے خلافت خوڑی ہے انہوں نے کہا حضرت اس کی توحری ہو سکتی ہے مملکت وسیح ہو سکتی ہے یہ کیا بات ہوئی تھی توحی ہے تو ابن عمر کہنے لگے اللہ کی قسم مشرق سے مغرب تک کی حکومت مجھے بن جائے اور ایک مسلمان کا حکوم اس میں شامل ہو میں اللہ سے درتا ہوں کہ حکوم کا کیا حساب دوں گا یہ تو تھوڑی چیز ہے جس پہ ہزار مسلمان تو تم لوگوں نے لڑھ کے شہید کروا دی اتنے مجتنی برینے والے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی غیر معمولی شخصی ہے لیکن وہ تب سے پہلے جس غضبے میں آئے وہ خندکتا تھا وہ حضب میں آئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاموری کی وجہ سے واپس کر دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ راضے تھے اور والد کی بہت زیادہ چیزیں انہوں نے بیان نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے ایک خواب دیکھا تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیز دی اور ان کی بہن حقصہ رضی اللہ عنہ سے کہا نعمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بڑا اچھا بڑا نیک نوجوان ہیں اچھا ہو اور آپ کو تحمد کی نماز پڑا کریں تو حضیث میں آتا ہے ابن عمر کانہ ینا مقلین وہ رات کو بھی تھوڑی دیر سوتے تھے اور کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواہا ہے کہ وہ نیک نوجوان ہیں اور آپ کو نماز پڑا کریں اس لیے میں رات کی نماز نہیں کرتا عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کروا ہے جاجب نے ہی سب اور عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ وہ بڑے خل کے شامنے آ گئے تھے عصر عثمان رضی اللہ عنہ کی حمایت میں اور عصر عثمان رضی اللہ عنہ کے مخالفین کو بہت زیادہ شدت سے وہ پیچ آتے تھے جب عجاجب نے یوسف کا دور آیا تو اس نے مہرے ندوانی شروع کی صحابہ رضی اللہ عنہ کی گردنوں پر کانہ عثمانیان کانہ علویان یہ عثمانی ہے یہ علوی ہے یہ عثمانی ہے یہ علوی ہے اور عصر عثمان کے جتنے حامی تھے ان سب پر اشدت ہوئے عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ عصر عثمان رضی اللہ عنہ کی امائک کرتے رہے اور ان کی شہادت کے بعد عصر عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور مجاجب نے سب پورتے علی رضی اللہ عنہ کے جتنے بھی قریبی لوگ تھے سب سے چھوٹ تھی وہ کہتا تھا کہ بھر یہ غلط بات ہے اس کا پیاند کسی حد تک یہ تھا کہ عصر عثمان رضی اللہ عنہ کے خون میں عصر عثمان رضی اللہ عنہ کے حامل ہے اب یہ آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جب نہ عمر عمر کے بیٹے میں تجھ سے ایک بات پہنچنا چاہتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ عصر عثمان رضی اللہ عنہ کے جو تھے فرلہ یعنی عظمان کو وہ دن عوض کے دن فرار ہو گئے تھے عوض کے دن چم کے اپنی جگہ پر نہیں رہے یہ پہلا اعتراض ہے جو کس میں کیا اور اس کے اعتراض کا جواب آگے چل کے اب اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی اچھی بھی بات کی انہوں نے کہا عوض کے دن وہ جو اپنی جگہ سے ہی گئے تھے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں قسم ہوتا ہوں کہ خدا نے انہیں معافی کر دیا اللہ نے انہیں بخش بھی دیا جب ایسی چیز ہو گئی ہے تو اب اعتراض سے کسی کو کیا بخوا کی رہے یہ بالکل اس کی مثال ایسے سمجھنی شکریہ جیسے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے معاملہ تھا یہ جتنے بھی بدر میں عوض میں واقعات ہوئیں ان سارے واقعات کا خلاصہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آسد پر سب کے متعلقے پرما دیا وَلَقَدْ عَفَاعَنْهُمْ اور ہمیں اپنی قسم ہے ہم سب کو معاف کرتے جب اللہ تعالیٰ نے خود معافی دے دی تو کسی کو اعتلاف کا کیا آسد بات یہ عوض میں جو کچھ ہوا رسول اللہ تعالیٰ کو کچھ پر دستا اور عزیز میں آتا ہے عبداللہ جب حضی علیہ السلام کہتے تھے ہم پہ ناراض کی گھر اثار پرمایا اور ہم سے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لوگوں نے کیوں اس طرح کو چھوڑ دیا تھا پھر بہت باتیں اشارت درمائیں حتیٰ کہ رسول اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارا تعالیٰ ہوگئے تھا کہ غنیمت کا مال میں اکیلہ عزیز حضور پر ایک تھا اور تمہیں نہیں دوں گا اسی چھوڑ کے ہوتار آئے تھا اتنا شدید جملہ جب رسول اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے لوگ رو پڑے بولنے کی تو کسی کی عمد تھی نہیں اور آپ نے فرمایا میں آئندہ تم سے کوئی مشورہ نہیں لیا جو میرے ذہن میں آئے گا میں وہ کام کر دوں گا تم لوگوں سے کوئی مشورہ نہیں ہوگا یہ ساری باتیں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے مکم ناظر ہو گیا اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی وقالت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے جو کچھ بدل میں ہو گیا تھا وہ تو شیطان کی ایک حرکت تھی اس کی وجہ سے ہو گیا تھا ایک جگہ فرمایا خدا نے ان کی اس بات سے درگزر کیا ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کتنی اچھی بات فرماتے ہیں یہ نبیب یہ تو اٹھا سرحمت کہ آپ اتنے نرم دل کے انسان ہیں وَلَوْتُوْتَ فَبْوَنْ غَلِضَ الْقَلْ اور اگر آپ سرحمت دل کے ہوتے تیز بولنے والے ہوتے لَنْ فَبْغُوْ مِنْ حَوْلِقْ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پہ آپ کی گرد نہ رہتا یہ تو ہم نے مہربان کیا ہے کہ ان سب کو آپ کے گرد جمع کر دی ہیں کہ ہمارا انعام ہے ایسا اور آئندہ کے لیے شابر ہوں فِنہا انہیں بلائیے ان سے مشورہ لیجئے اور یہ نبی اور جو غلطی ان سے ہو گئی ہے آپ ان سے ان کی معافی غلط کیجئے ہم معاف کریں گے اب دیکھو خطار تکھتے ہوئی اور معافی کا حکم کیسے دیا جا رہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے اللہ نے ان لوگوں میں یہ عضبت رکھی ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا شابر ہوں فِنہا مرحانتہ ان سے مشورہ لیجئے بغیت کام نہ کیجئے اور دیکھئے پھر آگے کیا ہے فیضا رضی اللہ عنہ اور جب آپ خود ایک بات کو طے فرما دیں تو اللہ تعالی نے فروسہ کر کے شروع کر دیجئے تو غلط کے واقعے کو جب خود اللہ تعالی نے معاف کر دیا پھر کسی کو کیا پہنچتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی ان باتوں کو کہتا پھریں اس لیے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ مقام کا اعتبار جو آدمی جس مقام پر بیٹھ کے گھتگو کیا کرتا ہے اس مقام کو دیکھا جاتا ہے کہ مقام جائے دادا والد کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نالائک ہو گئے ہو بڑے جدے ہو اب یہ بات ٹھیک ہے دادا کا حق کنت ہے اس کا تو بیٹا ہے اگر بیٹا بھی اپنے باپ چھوٹے یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ ابو آپ بڑے جدے ہیں بڑے نالائک ہیں تو پڑھ نہیں ماری تو بہت چاہتا لے گا اور ہو گئے ابو کھل آپ کے بھو بھی تو آپ کو یہی کہہ رہے تھے مقام کا اعتبار نہ کرتے ہیں تو کتنا بس پر جایا کرتا ہے صحابہ ربی اللہ عنہ کچھ مقام ہے اس کا اعتبار کرنا بھی روز ایک آدمی کہتا ہے پانی پلاو پر پانی سے دسترخان کے بیٹھ کہہ رہا ہے پانی پلاو اور ایک آدمی لوٹے بھی پیش کر دیں تو ذرا سوچ اس نے کہتی ہے مقام کا اعتبار نہیں کیا اگر کوئی انسان دسترخان کے بیٹھ کے پانی مانتا ہے تو اس کا مصدر یہ ہے کہ کلاف میں پیش کرنا چاہیے اس مقام کا اعتبار بیت الخلاہ میں بیٹھ کہ پانی مانگتا ہے تو جوٹے میں پیش کرنا چاہیے نہ آ رہا ہے پانی مانگ رہا ہے کوئی جلاس دے جائے تو موپے دیوارے کا باٹی میں پانی دینا چاہیے ہر مقام کا اپنا اپنا حال ہے اپنا اپنا دکار رہا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا اس کا پرقاضہ یہ ہے کہ جو چیزیں ان سے ہو گئی اللہ نے رد گزر بھی برما دیا ان کا سنسر کرنے سے کیا پاڑے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان معاملات کو کھیڑیں اور ان معاملات میں اُلج کے پھر صحابہ رضی اللہ عنہ پر تنس کریں تم سوچو کون آدمی ایسا ہے جس کا باپ معصم کون آدمی ایسا ہے باپ معصم میں ہم اور تم کل کو باپ بن جائیں تو ہم معصم ہو جائیں کوئی شریف بیٹھ اپنے باپ کی حرکت پیان نہیں کرتا اسے پتا ہے باپ کے ایسا ہے کیوں رہ گئے ہیں کہ لوگ ان کی کسی چیز کو دیکھ لیں پھر ایسا لیں پھر ایسا لیں پھر ایسا آگا چپیں پھر وہ صالح چھنے چپ جائیں اور کتابیں کی جائیں اس موقع پہ یہ خود اپنا بدبط ہو جائے ان کی دلیل ہے خود ایمان کے مطلوب ہو جائے ان کی دلیل ہے کہ اس انسان کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں رہے اگر ایمان دیکھتا تو وہ ایسی حقتیں جس ایمان بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے اور بدر میں غائب تھے کالا نام ابن عمر صلی اللہ عنہ نے فرمایا یہ بلکل ضرورت ہے آج یہ جواب انہوں نے دیا ہے بول دیکھو کیا جواب ہے انہوں نے کہا فَقَالَلَا رُّ رُسُلِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم همَّا تغیبُون مِن بدرِم اور یہ جو بدر میں غیر حاضر ہوئے تھے فَإِنَّهُ قَانَقْ ان کے گھر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جا دی وَقَانَقْ مَرِيدَةً اور وہ مریضہ کن دنوں میں فَقَالَلَهُ رُسُلِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اِنَّا لَكَ عَجْرَ رَجْلٌ مِمَّن شَارِدَ بَدْرَن عثمان تمہیں اتنا ہی خدا عجر دے گا جتنا قدر میں شامل ہونے والے کسی بھی صحابی کو ملے گا وَقَالَهُ رُسُلِ اللَّهُ اور تمہیں اتنا ہی حصہ بھی ملے گا یہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے غائب ہونے کہ بوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سے اور حضرت رقیہ رضی اللہ علیہ وسلم رقیہ کا پہلا دشتہ اور نکاح ہو گیا تھا ابو لاحب کے بیٹے اور انہیں قصوم کا نکاح بھی ابو لاحب کے بیٹے سے ہوا اور بلاحب کے دو بیٹے تھے اتباہ اور طیبہ دونوں نے رشتہ عزت کر دیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پر چڑھ کے وہ دعوت دیا لگوں کو اللہ علیہ وسلم کی تو انہیں کہا کہ سب پن لکس آتی رگیوں تو زمانے میں رسوا ہو جائے برباد ہو جائے اتنی چھوٹی سی بات کیلئے تو نے ہمیں بلایا اپنے کاموں تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ناظر فرما دی کہ تب تک یدا ابو لاحب کے ہاتھ تُوکے اور وہ برباد ہو گیا یہ جو بددعا اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیم کی اللہ تعالیٰ نے وہی آیات کریم ناظر فرما دی اور اس نے اُسنے بیٹوں سے کہا کہ جا کے تم اس سے کہا کہ نبوت کے شکر ختم کرے علیہ وسلم اور اگر وہ اس دعوی کو برد کر آدھ اکھے گا تو اس کی بیٹوں کو طلاق دے دیں انہوں نے جا کے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو خدا دن طرف سے معمور میں اس کام پہ اس میں کیا ہے کہ بیٹوں کو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی اور دل آکر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹوں کو طلاق دے دی اور اس ایوہ تھا غالبت ان میں اس نے ایک پتھر اٹھا گئے بھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے چہرے پر مارا اور کہنے لگا کہ لے جاؤ اپنے دین کو بھی اور بیٹوں کو بھی اس ستم کے بے مدہ جملے بھی اٹھنے گئے اور یہ بلاہ جو تھا یہ ویسے بھی مشہور تھا بگزبانی اور بگزبانی کی بھی ایک وجہ اور وجہ یہ ہو گئی تھی کہ یہ قریب سے مکہ جتنے مکہ مکرمہ میں نظرانے چیز داتے رو اور پھر جب کھولنے والے کھولیں گے تو وہ چیز نکال دیا کریں گے دیوارے انچی کر دی تاکہ اندر کوئی چھلانگ بدا لے تو اندر سے مار آتے ہوئے بھی وقت لگتا ہے پتہ چل جائے ابو لاحب تو کسی نے بتلا دیا کہ کسی نے خونے کا ایک غد بنا کے اس کے اندر پھیں گئے اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے لیے ابو لاحب نے وہ غد چورا دیا جب وہ غد کی چوری مشہور ہوئی تو لوگوں نے اسیتانی دینے شروع کیے بس اندر سے یہ بس سبان ہو گیا لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے اپنی سیتانہ نہیں دیا کرتے تھے تو اس کے بیٹوں کا بھی یہی حال اس بیٹے نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات کی آپ نے فرمایا اللہ مسلط علی قلب من قلاب اللہ اس پہ اپنے کتوں میں سے ایک کتہ مسلط کر رہنش یہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کھا اور حدیث میں آتا ہے حصیرت اپنے کشام وغیرہ میں کہ ابو لاحہ وسلم دونوں بیٹوں کو بہت سنحال جاتا تھا اور کہتا تھا صاحب اللہ کی قسم وہ دبان ایسی ہے کہ اس کا کہاں تو بھی پیکار نہیں گیا مجھے ڈر لکھتا ہے میرے بیٹے کو کچھ ہونا جائے پھر شام کے سفر میں جا تجارت کے اثواب میں بیٹوں کی بڑی حباغت کرتا تھا شام کے ایک سفر میں یہ جا رہے تھے تو جس بیٹے کو بدعا دی تھی رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کی شاہ پائی ہمیشہ درمیان میں پچھوا کے کورے کافلے کی شاہ پائیاں گرد و بیٹ پچھوا دی رہا تھا کہ کوئی تکلیف نہ ہو آگ بھی جلوہ دی رہا تھا تک کہ روشنی رہے رات بر اور کوئی ایسا معاملہ نہ آسکے جب وہ سوئے ہیں آگ بھی جل رہی تھی بیٹا بھی درمیان میں تھا ایک آدمی جو بات میں مخالبہ مسلمان ہوئے وہ بیان کر رہے تھے کہتے تھے میں نے خود دیکھا مجھے آواز محسوس ہوئی جھاڑنیوں میں اور جب میں نے غور سے دیکھا تو تو ان چیتا اور چیتے نے جرد لگائی ہے ساری چار پائیاں بھوٹ کر کے چھیک اس کی چار پائی تک مہنچ گئے اور اس کی اتنی جرد کی دیکھت تھی میری بلکل کہتے تھے حلت بند ہو جا آواز بند ہوئے اور میں بلکل بار نہیں ہوں اور اس نے سے اٹھایا اور اٹھا کے دوبارہ جلس لگائی پر دے گیا اور یہ بھی بول نہیں سکا جا جلس کے مارے صبح جب کہتے ہیں حالت میں نے کچھ جیک ہوئی تھوڑی دیت کے بعد یہ صبح تو میں نے ابود آف کو اٹھایا کی بیٹی کو نہیں چلا رقیہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کا نکاح کیا ہے حسد عثمان رسی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رقیہ کے نکاح کے بعد ان لوگوں کو برداشت کرتی پڑھیں گیا اسلام کے لئے تقریفیں حسد عثمان رسی اللہ علیہ وسلم اور بہت موضز آدمی نے وقت مگرمہ کے ان پہ سائد ہے کوئی آدمی کیسے حاصل آتا تھا ان کے چشاہ نے خود انہیں لیکن مارا حسد عثمان رسی اللہ ان کو پکڑ لیا اور کمبل میں بان دیا کمبل میں لپیٹ دیا اور پھر بے تہاشا مارنا شروع ہو گیا کہنے لگا چھوڑ دو اس دین کو اور جب یہ ساری مار تھا چکے تو انہیں نکالی یہ نہیں ہو سکتا چچا اور کچھ کہیں تو میں مان دیتا ہوں دین نہیں چھوڑا ہے حسد عثمان رسی اللہ علیہ وسلم اپنے تاجت اور حسد عثمان رسی اللہ کو اسلام قبول کروانے والے حسد عثمان رسی اللہ حسد عثمان رسی اللہ نے انہیں دارت دی اور بولے کہ آئیتیں رسی اللہ تعالیٰ کے بعد اس کی حضی عثمان رسی اللہ کی اس لئے اعتماد سے بھی مناقی میں کہ بعد میں یہ جتنے بڑے بڑے اقابل صحابہ رسی اللہ عنہ میں یہ ساری حضی عثمان رسی اللہ کی محنت ہے وہ تھے جو پہلے انسان اور یاد رکھو قدرت کا ایک قائدہ ہے اور قائدہ یہ ہے کہ اللہ کے انعامات جس راستے سے آتے ہیں اس راستے کی قدر کرنی چاہئے اور جو لوگ ناقدری کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر نتیجہ کی نکلتا ہے کہ اللہ اپنا فضل ان سے واپس لے کیا قدس ہے فضل چھن جایا حضرت مجدد مکتوبات میں بار بار اپنے ایک دوست کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا وہ دوست وہ تھا جو حضی فاجہ باقی بللہ رحمت اللہ کو خدمت میں میں نے لے گیا تھا اور فرماتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا میرا دوست تو مجھے حضرت فاجہ کی خدمت مبارکہ میں آزلی نصیبنا حضرت عبقر رحمت اللہ کیسے اعتبار سے بھی احسانات ہیں حضرت عثمان رحمت اللہ اور یہ اقابی صحابہ جو ادھر کے تھے مکہ مقرمہ کے مہاجر حضرت عباللہ ابن مصور اور صعب رحمت اللہ یہ سب لوگوں کی اس نام کا باعث حضرت عبقر رحمت اللہ کو بنے اب رکیہ سے شادی جب رسول اللہ نے کی حضرت عثمان رحمت اللہ کی تو وہ حضرت کر کے گئے ہیں جو جو انہوں مکہ مقرمہ کے حقشات اور یہ پہدا جوڑا تھا جیسے اندام رحمت اللہ نے حضرت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ کے جب اتلاع میں نہیں کہ ان کی بیٹی بھی حضرت کے لیے ساب رادی نشیق لے جانی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ نے جانے کیا حضرت رسول اللہ نے برمایا یہ پہدا جوڑا ہے جس نے خدا کے راستے میں ہجرت کی ہے عالمی اسلام میں یہ پہلی ہجرت تھی جو حقشات کی گئی اور دہا حضرت اسلام رضی اللہ نے کہا کہ مکہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام بہت کیا دیا حضرت اسلام رضی اللہ نے بڑے خوش ہوئے اور حضرت مالک مکانات کا جائزات اور زمینوں کا اللہ کے دیئے چھوڑ کر چلا جائے پھر وہاں وہ کاروبار شروع کر دے پھر دوبارہ اپنے گھر کو اجار کر جائے اتنی حمد جس انسان میں ہو سکتا اور جب مقام کرما میں پہنچے میں معلوم وہ یہ اور اس دمانے میں رسول اللہ کے صحابہ رضی اللہ ہجرت کر دیتے خدر صحاب محاب کا ارادہ حضرت حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنی سبیوی رفیہ کو کیا اور ہجرت کر چلے گئے مدینہ سے یہ بار اس دو ہجرت ہیں انہوں نے کی ہیں اب شاہ مکہ مکرمہ سے گئے ہیں پھر دوبارہ آئے ہیں اور جہاں سے مدینہ تک بار کی تو مکہ مکرمہ سے بہن گئے مدینہ خود بھی اور بدر کم ہوتا آیا تو روپیہ کی طبیعت خراب تھی اور بہت زیادہ خراب تھی رسول اللہ کے صاحب یہ چلنے لگے تو آپ نے فرمایا عثمان تم میری بیٹی کے پاس رہو اور تمہیں اللہ ایسا ہی عجر دے گا جیسا کسی بھی بدری صحابی کو مینے گا اس حدیث میں وہ ہی نفس آئے حضرت رضی اللہ رضی اللہ کی صحاب دادی کی خدمت میں رہے اور جہاں تک ان کا انتقال ہو گیا اور کوئی ان کے بات نہیں تھا سوائے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کے اور زید بن ثابت رضی اللہ انہیں ان کی مدد کی ہے قبر خودلے میں رسول اللہ صلی اللہ کی سعدادی ہی تدفین میں نبی کریم صلی اللہ اللہ آفیس جب آئے ہیں تو غالبا اسامہ تھے جو آ رہے تھے لوگوں کو انہوں ایک خوشکبری کی تدعا دی حضرت عمر رضی اللہ ان کے پیچھے تھے بہت روک تھے حضرت عثمان رضی اللہ سے جب ملے ہیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ کی یہ بڑا دکھ ہوا رضی اللہ کی بیٹی ہونے کے نادے سے بھی بیوی ہونے کے نادے سے بھی رفیہ کا اور پھر میں نے کہا کہ مقدر میں یہ بات ہو جاتا ہے ایسے تمہیں صبر کرنا شاہیے تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ عمر تم جیسا انسان مجھے یہ نصیت کرتا مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا یہ تو واقعی ہوتا رہتا ہے ایسی چیزیں آکھ دنیا میں دو کس پات کا ہے کہ رشتہ ہو گیا ہم بس کا دکھ یہ بات رسول اللہ پر پہنچی حدیث میں آتا ہے آپ نے عثمان کو بلایا اور آپ نے دوسری بیٹی نے امی قلصوم کا نگاہ حضرت عثمان رضی سے کر دیا اور حضرت عثمان رضی رضی کو اسی سے ڈھالت پی رہی بہت زیاد اور اسی نور کیونکہ دو نور ان کے گھر میں جمع ہو گئے تھے ہمارے علم میں نہیں ہیں غالباً اللہ نے جتنے امی کو بھی دنیا میں بھیجا ہے کسی نبی کے کسی صحابی کے خرد میں دو بیٹیاں جمع نہیں ہوئیں سوائے عثمان رضی تمام امی عالم میں ایک نبی ہے جن کی دو بیٹیاں ایک صحابی رضی اللہ کے گھر میں جلی گئی تھی ایک کا انتقال ہوا پھر جوس نہیں اور عثمان رضی اللہ نے کسی حدیث کی وجہ سے حضی عدی رضی اللہ سے ایک رشتے کی خواہش کی حضی عدی رضی اللہ کو فاطمہ سے چکے محبت تھی حضی فاطمہ رضی اللہ سے تعلق تھا حضی عدی رضی اللہ نے جب آئے ہیں حج کرنے کے لئے مکہ کے موقع پر بلکے جب آئے ہیں تو لوگوں نے حضی رضی اللہ سے کہا کہ ابو جالد کے بیٹے اور ابو جالد کی بیٹی ہے خوبصورت بھی جوان بھی ہے ماندار بھی ایسے بھی ایسے بھی اور تو اس سے ضرور نکاح کر اور رضی رضی اللہ کا ارادہ ہوگی نکاح کرنے کا حدیث میں آتا ہے حضی فاطمہ رضی اللہ نے بخاری میں آتا ہے تو رسول اللہ سے بیٹی نے کہا کہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں ابو جالد بیٹی سے تو آپ تشریف لائے حرم میں اور لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ نے کرنا لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے جس چیز کو جائز قرار دیا میں اسے نہ جائز نہیں کہتا لیکن اتنی سی بات ضرور ہے اللہ کی قرم اللہ کی دشمن کی بیٹی اور اللہ رسول کی بیٹی دونوں ایک خرم جمانی اس جو اسے تکلیف دیتا ہے فاطمہ کو تو مجھے تکلیف دیتا ہے اور آپ نے برمایا جس چیز سے اس بیشاری کو پریشانی ہوتی ہے اس سے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے حسینی رضی اللہ نے کہتے دے مجھے تصور بھی نہیں کہ بات اتنی ناظر ہو جائے گی میں رسول اللہ اللہ محبی کام کی میں نے کہ اللہ رسول میں ایسا نکال نہیں جائے تو اس محبت تھی یہ ساری حدیث کی کتابوں میں بڑے عجیب اور غریب چیزیں ملیں اور ان کو بھی دیکھو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعان حدی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ رسول اللہ نے نے فاطمہ سے آ کہ تمہارا نکال حدی سے کرنا چاہتا ہم تصفر بھی نہیں کر سکتے اس دور میں جب حیاء اور شرافت نشکتا کم ہو گئی ہے کہ ایک بیٹی کماری اپنے باپ کو اتنے بڑے جملے کہتے ہیں کیوں ہی یہ کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے نے جب یہ کا فاطمہ باہر آگئی کمرے سے اور کہنے لگیں کہ آپ میرا نکال اسے کرنا جاتے ہیں جو اتنے چھوٹے سے قدقہ آنکھے اندر اس کی دھنسی ہوئی ہے پیت اس کا باہر نکلا ہوئے سیشک کے دان اس پہ پڑے ہوئے اور اس کے جسم کے ہر بند سے ہر موڑ سے بو آتی ہے بسینے کی کیا میں اس کی شادل جاؤ یہ یعظی روایت ہے جو شیعان علی نقشہ دیش رہی ہے اپنے شوہر کا اس قسم کی چیزوں کو پڑھ کے دیکھ کے کون ہے یہ یقین نہ کرے کہ یہ اسلام کے خلاف پوری ایک سازش ہے جو گھر گھر بنائی گئی ہے اپنے پاس اور اس پہ جو غیر مسلموں نے جملے اٹھائیں ایک یہ اطلاف کا جواب اب تک وہ نہیں دے سکے ہم تو کہتے ہیں کہ اس کا جھوٹ ہے ہم کیوں جواب دیں جو اسے ست مانتے ہیں ان سے غیر مسلموں نے سوال کیا اور وہ کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ فاطمہ کو یہ کہتے بتا چلی کیا تھا کہ جب 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 کوئی آدمی کوئی بات کہتا ہے پھر وہ سوچیں کہ اس کے اطلاف نہ پڑتے ہیں اس کے کیا کیا تو والا آسکتے ہیں آپ جواب ہمیں کیا دینے یہ وہ جانے اور جانے ہمیں تو اس سے بیس اور حسد عدی رضی اللہ عنہ کا تار جو فاطمہ رضی اللہ عنہ سے تھا اور انہیں کون سے بلکہ باقی بہنوں سے اور اسی لئے حسد عدی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نام جل فاطمہ رضی اللہ عنہ حاضرت تھی حسد حسن رضی اللہ عنہ کی بہنت تھی بیٹی کا نام جل میں کلسون رضی اللہ عنہ کہا میری بیٹی تو بہت چھوٹ گیا آپ کی عمر کتنی عمروں کا تناس بھی بن تو رضی اللہ عنہ نے کہ میں عمر کے اس حسنے میں نہیں رہا جہا جہاں اگر کوئی عورت کی صبرت ہوتی میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے خاندان کا دامات بن رشتے کے میں چاہتا ہوں کسی طرح یہ رشتہ استوار ہو جائے جامت میں نفات اور اسی بنیان پہ عمر رضی اللہ عنہ سے ہو گیا تھا یہ ان کے ہاں بھی آتا ہے اگر کہ کہتے ہیں غصیبہ منہ ہم سے عمر رضی اللہ چھین لی گئی حلی یعظو بللہ مدینہ منورہ میں چھین لی گئی مدینہ تیبہ میں رضی اللہ کی اتنے جان بھی نہیں رہے کہ کوئی آدمی ان کی بیٹی چھین کیا یعظو بللہ لے جائے اور اس کے مقابلے میں جتو جائر نہ کر سکیں کی کیسے موگئے یہ رشتے ڈالی تھی حضی رضی اللہ کو عزید تو رسول اللہ کی صاحب زی رکیہ کا جب انتقال گوا ہے حضی رضی رضی اللہ نے پریشانی دی رسول اللہ نے اپنی دوسری صاحب لادی امی خلصوم نکابے میں اور جب تک رسول اللہ کی بیٹیوں کے گھر میں رہی ہیں انہوں نے دوسری شادی نہیں اس پہ حافظ بن حجر نے بڑی عجیب بات دکھی حافظ ابن حجر کہتے ہیں رضی اللہ کی بیٹیوں کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے ہوتے ان کا شور دوسری شادی نہیں کر سکتا اس کی جب تک رفیہ تند رہی ہیں حضی عثمان رضی شادی نہیں کی اور پھر جب انہوں ایک حصوم زندہ دی تب بھی انہیں شادی نہیں کی پھر ان کے انتقال کے بعد انہوں شادیاں کی ہیں حضی عثمان رضی اللہ نے آف اور عثمان رضی اللہ انہوں کا یہ معاملہ کہ بدر میں وہ آئیت تھے اس نے اعتراض کیا اور ابن عمر نے اس کا جواب دیا اور وہ کہتے ہیں بات کی ہے کہ رسول اللہ کی ساتھ زادی کی تیمار داری میں بسروق دے اور نبی کریم صلی اللہ نے برمایا سجھے کتنی عجر ملے گا جتنا بدر بات ہو اور ہم تجھے حصہ بھی دیں اور حضی عثمان رضی اللہ اگر جنگ میں شامل نہیں دیں لیکن حصہ انہیں ملا ملے ملے جنیمت جب تقسیم ہوئی ہے اور اس کا اتنا بدری صحابہ رضی اللہ انہوں کو اتنے پیسے دیئے جائے بتی سجری بیل کا اتقال ہوا ہے اور دوسر رضی اللہ انہوں مل مومنی اور شمار کیے گئے ہیں کہ بدری صحابہ کل کتنے رہ گئے دنیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ سو کے قریب اور ایک میں آتا ہے یعنی کوئی اثری سے کچھ سے آتا صحابہ رضی اللہ نکلے جو بدر میں تھے تو عبد الرحمن اپنے عور رضی اللہ نے جب بدری صحابہ کا نام لکھے پھر تقسیم کرنا شروع کی تو عثمان رضی اللہ کو شامل کی ہے درجہ وہ بدر میں نہیں تھے تو کہتے تھے ایک رسول اللہ نے ان کا حصہ بدر میں لگایا تھا ان کا حصہ لگائیں اور رضی رضی اللہ ان کا بدر میں شریف نہ ہونا یہ یہ جو معاملہ ہو گیا تھا وہاں پہ بہت میں اس وجہ سے نہیں کہ اس انسان کو کوئی جان عزیز ہے رضی 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 اللہ اللہ کے راستے میں ہمیں شرد یا حض میں رہے ہیں کوئی قابل ذکر مارک کا ایسا نہیں جہاں وہ خود نہ گئے ہوں یا یہ کہ رسول اللہ نے خود انہیں مستضان کر دیا ہوتا اور لگ بہت طبوب کے موقع پہ اس انسان کی اتنی قربانی ہیں فوج کا ایک چوتھائی نسان عزی اللہ نے کہ اللہ کے رسول سارہ سرچہ میرے دن میں اڈا دیجئے دست ہزار صحابہ رضی اللہ ان کی ہر چیز جنگ میں صحابہ رضی اللہ انہیں حتیٰ کے جوتے کا تقسمہ تقویف نے دیا یعنی عزی عزی اللہ اتنا خستی ہے اتنا خستی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ عزی اللہ نے اپیل کی اور انہوں نے کہا لوگو جائن شیل اسرہ بڑی تنگی کا وقت آگیا ہے اور تو خدا کے راستے میں خرچ کر گزوہ تبو پہ اور چاریس صدار کی قریب پرش کر تار تیس صدار اس میں بیاد اور دس صدار سوار تو عزی اللہ اللہ کے راقتے میں جیس چاہیے ہو کی ہے سب میں آپ کو دیتا رسول اللہ نے مسلم میں آتا ہے کہ اسمان کی بات نہیں نہیں پھر وہ تھے انہوں نے کہ اللہ کے رسول دو سو موض مزید دیتا کل تین سو رو پھر پھر رسول اللہ نے جیسے سنی نہیں بات اور پھر رسول 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 تین سو امو تور دیتا میں تھا تو سمان کے چھے سو امو ٹو گئے اور کہتے یہ پھر بھی گیا نبی کریم صلی اللہ نے کچھ نہیں سنا اور رسول آگے بڑھے اور ان کی جیب میں جو کچھ تھا اس وقت پڑھا ہوا درم اور دینار اور جو چیزیں لیکن رسول اللہ ممبر پر بیٹھے تھے جھولی میں رانی اور اللہ کے رسول یہ سارے ہوں پی دیتا ہوں یہ پیسے بھی خدا کے رابطے میں صحابہ رضی اللہ ممبر سے نیچے اتر آئے دیکھو یہ کیا بات کی اور بار بار اس درم اور دینار اسمان آج کے بعد جو خطہ رہے جو اس کا حدیش آئے خدا اس کا کوئی گناہ نہیں دے کوئی چیز اسمان کو نسان نہیں پہنچائی کوئی چیز اسمان کو تقلیم نہیں پہنچائی یہ مجھے مرضی کرتا اور یہ چھے سو ہونٹ بھی دیئے پیسے بھی دیئے پھر جب رسول اللہ مسلمانوں نے کتنے علاقے نہیں خطہ یہ جتنے اسمان رضی اللہ کے دور میں خطہ آفریقہ مراکی شرچت آئے یہ ساری اسمان رضی اللہ کو خطہ کرتا آفریقہ کی مہمت بھی چل رہی تھی انہوں نے کہا اس در کبھی رکھ کرنا شاہی دی اور اسپین میں مسلمان کو اسمان روس کے بعد علاقے تھے ان تک میں مسلمان کو بھیج جائے یہ ساری علاقے مسلمان کے پاس اسمان رضی کے اپنے دور میں آئے اور تھیس رائعہ اس نے کیا اس نے کہا وہ بہت رضوان میں بھی شامل نہیں تھے تو ابن عمر رضی اللہ نے اس کہا کہ تم بہت رضوان کی بات اگر مکہ مکرمہ میں کسی کا روح دب دب عثمان سے زیادہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ اسے بہت عثمان رضی عبدان کو اس لیے بھیجا تھا کہ مکہ مکرمہ میں سے زیادہ کسی کی عصت احترام تو جانتے نہیں اور مکہ کا ہر گر انتا جب احترام کرتا تھا تو کہنے لگے رسول اللہ نے انہیں بھیج ہے عثمان کو اور جب وہ چلے گئے ہیں تب پہتے رضوان ہوئی ہے جب عثمان مکہ میں تھے تو رسول اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو پائیں ہاتھ پر رکھ رکھے عثمان کی بیعت نہیں واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ نے نے بھیجنا سفانت کے سلسلے میں ان کے سفیر آرے تھے دس سے بھی کسی کو جانا تھا تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ جائیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے ان پریش پر بڑے احسانات ہیں بہت زیادہ معاملہ ہر حر کا تعلق ہے مجھے نہ بھیجی کسی اور کو بھیجی رسول اللہ نے عمر رضی اللہ سے کہا انہیں رسول عمر کا تو حال منع عمر رضی اللہ سے نہیں کہا بلکہ مشورہ دیا بسی نے کہ عمر رضی اللہ سے کہ یہ تو آپ نے فرمایا اس کی طبیعت میں شدد پھر عثمان رضی اللہ اللہ نے بھیجا اور صحابہ رضی اللہ انہوں کہتے دیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ سے ارز کیا کہ عثمان کیسا خوش قسمت ہے آپ سفیر بھی بن کے گیا اب عمر بھی کرنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ مجھے امید نہیں کہ عثمان میرے بغیر عمر کرتے اور دوسر عثمان رضی اللہ مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار نے کہ حرم انہیں انگار کرتے ان سے کہ عمر کر تو انتواہ بھی کر لوں کے لگے نہیں ان کہ کیوں کہ میں حرم میں رسول اللہ صلی اللہ دار میں آیا ان کے ساتھ ہوں اور ان کے بغیر عمر کر دوں یہ نہیں یعنی فلکل ایک ستا ہے سوچنے کی جتنی محبت ادھر ہے رسول اللہ صلی اللہ ان کو تعلق اور اعتبار نہیں اعتبار رسول اللہ نے ثبوت دیا اس چیز کا اقوائی اڑ گئی کہ اسمان چھئیب کر دیئے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ نے بیعت دینی شروع کی اقوائی اڑ گئی کہ اسمان چھئیب کر دیئے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ نے بیعت دینی شروع کی اور صلی اللہ بن اقوائی کہتے ہیں کہ جب اتلاف ہوتی ہے تو آپ کی کر در دینی یہ بیعت گئے اور اپنے ہاتھ بڑھایا اور اپنے دار دونے سے کوئی آدمی جو میرے ہاتھ پر بیعت کر اور ان سے جو لوگ اجتے معاقیہ رضی اللہ کو اور اجتے عائشہ رضی اللہ کو تحمت لگاتے ہیں انہیں یہ سوچنا جائیے کہ معاقیہ عائشہ رضی اللہ ہمانے جو بیعت لی ہے اجتما رضی اللہ کے حکوم پہ وہ کیا یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے بھی دو عثمان کے حکوم برایت نہیں تھی ان لوگوں کے سام نے ساری معاملات سلمہ بن اکوہ کی روایت بخاری میں آ انہوں نکاب مر جائیں گے لگن اس خون کا بدلہ سنو نہیں یہاں تک کہ اجتلاع آئی کہ اس بان رضی اللہ خیر سے اب رسول اللہ صلی اللہ اللہ یہ چاہ دی یہ بیعت اس قدر پسند آئیے یہ چیز اللہ تعالی نے فرمایا کہ لَقَدْغَوْيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ اس یُبَاعُونَ قَدَتَ شَجَرَ اور اللہ تعالی راضی ہو گیا ان تمام ایمان والوں سے جنہوں نے بیعت کی آپ کے دست مبارک پہ درخت کی ریج ید اللہ اکھو قائدیم اللہ کا ہاتھ ان صحابہ رضی اللہ ان کے ہاتھوں کے اوپر حضرت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ میں بیعت رزوان کے صحابہ سے کہا تم سب سے زیادہ اچھی چک دنیا میں جتنی روئے زمین پہ خدا کی مخلوق ہے سب سے زیادہ خدا کے پسندیدہ سب سے زیادہ خدا کے نیک بندے بس تم ہو اور وہ کتنے تھے چودہ سو صحابہ رضی اللہ اسی لئے صحابہ رضی اللہ ان کی جو ترطیب ہے بدر والوں کے بعد پہ بہت رزوان والے اکثر گنے جاتے اور حضیث میں آیا ہے یہ بخاری کینی جسی روایت میں آتا ہے اب نصول اللہ یہ چاہتے کہ عثمان بھی اس بیعت میں شامل ہو جائے حضی عثمان رضی اللہ بیعت میں کیسے شامل ہوتے وہ تو مقف فرما میں صنوی کریم صلی اللہ نے اپنا دائیں آت کھڑا کی اور برمایا یہ کس کا ہاتھ ہے لوگوں نے کہ اللہ رسول آپ کا اپنے نبی کے ہاتھ پہ اور دائیں آت بتایا کہ یہ جس دائیں لوگوں نے کہ اللہ رسول آپ کھڑا یہ میرا ہاتھ اور آپ میں یہ دیکھو عثمان کے ہاتھ نے اپنے نبی کے ہاتھ پہ بیعت یہ ہے بیعت عثمان جو کہلاتی ہے صوفیہ کی اقترام میں رضی اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان رضی اللہ کا ہاتھ کا رات ہے اور یہ حدیث میں آیا ایک اور موقع پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ تم نے دیکھا نہیں وہ بیعت رضی رضی میں نہیں تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے اسے اچھا جواب دیا کہنے لگے عثمان باہ بیعت رضی رضی میں نہیں تھے لیکن عثمان کی بیعت جس ہاتھ نے کی تھی وہ عثمان کے ہاتھ سے اچھا ہاتھ یعنی رسول اللہ کے دست موالک نے اور سب پریشانی اور یہ رضی کے پاس کوہ اور کوہ میں وہ دگنا رسول کر رسول اللہ نے فرمایا کوئی ہے جو جنت کی بات ہم سے بیعت لے صحابہ رضی اللہ کہتے ہیں تین موقعوں پہ عثمان نے جنت خرید دی ہے رسول اللہ نے فرمایا کوئی آدمی جو جنت ہم سے فرید عثمان تھے اور تعالی رسول چا بات تو طبعی صلی اللہ نے چاہت میں پانی کی تکلیف ہے اور جو اس کوئے کو پانی کے وقت کر دے ہم اسے زمانت دیتے ہیں جنت کی انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے گئے یعوضی کے پاس تیہ کر دیا کہ ایک دن سمو اپنا جگہ کوئی ایک دن ہم رکھیں اور اتنے پیسے دیں پیسے دیں مزرمان اس عثمان رضی اللہ کے دن میں اتنا پانی بھر دیتے تھے کہ بس وہ کافی ہو جاتا تھا پھر پانی بھر بھر سارا بتم ہو گیا اس میں آکھ آکھ عثمان رضی اللہ نے دوسرا دن نبی کریم نے مسجد نبی کے مدلی کوئی بات گئی اور حضر عثمان رضی اللہ میں آگر ہوں کس مسجد کے لیے ہوں بیتے دیں جائدات خلیدی زمین خلیدی اور مسجد نبی کی توصیم میں وہ زمین چھا حضر عثمان رضی اللہ اس قدر اس مسجد کا خیال تھا وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے مسجد نبی میں ایسے ستون دیوانوں کی نیچے کھڑے کرنے شروع کیے جو بہترین لکڑی کے تھے لکڑی بھی اس زمانے میں اندوستان سے انہوں نے منگوائی خوشبودار سندل وغیرہ اور اس میں نقش و نگار قائم کی کسی نے عمر رضی اللہ عنہ کی حوالات اور عمر رضی اللہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ مسجد یمن تک چلی جائے تو گی میں اس مسجد کی حدمت کے اپنا رہنگ آرم عمر رضی اللہ عنہ اور اسی مجال سے یہی چیز کی جو سلطان محمد فاتح میں آگئے سلطان محمد کو چھے ہوئے یدید اس رشکر میں شامل نہیں تھا اس پہلے رشکر نے حملہ کیا جھوٹ بولتے ہیں لوٹ جو کہتے ہیں یدید شامل تھا اور جو جھوٹ نہیں بولتے پھر انہیں تاریخ کا علم نہیں ہے بیچارے ماظر بخاری کے حاشیے تک بھی یہ بات آتی ہے لیکن ہم کہتے ہیں بخاری کے حاشیے میں بھی وہ تاریخ کی غلطی آتی سلطان محمد باتے نے جب پتا کیا قسطنطنیہ کو تو قسطنطنیہ کی فتح کے بعد ہو گئے باقاعدہ طور پر جیسے جاتے ہیں حکمنات جب انہوں نے قدم لگتا اس میں تو قسطنطنیہ کے جتنے اس کے محضر جو بھی لوگ جمع تھے کہنے لگے وقف تو آزئی المدینہ علیہ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اس شہر کی ایک ایک ہیٹ ایک ایک دکان ایک ایک مکان ایک ایک پائی کا نبا سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پر قربان نتیجہ یہ نکلا کہ قسطنطنیہ سے صدیوں تک جو مسلمانوں کو آمدنی ہوتی رہی ہے وہ ساری کی ساری آمدنی مدینہ پر یہ باہر آیا کرتی تھی مدینہ منورہ کے لوگوں میں تقسیم ہوتی تھی استعمال ہوتا حتیٰ کہ کمالت آتر پاشا کی انقلاب بھی یہ چیز ختم ہوئی ہے تو اس کے عثمان رضی اللہ نے دو مرتبہ یہ تیسری مرتبہ طبوک میں انہوں نے جنت خریدی ہے اور حدیث میں آتا ہے دیکھو آفت پہ ابن عمر رضی اللہ نے کہا اب یہ ساتھ لے جا مطلب یہ ہے کہ تسلیح ہو گئی یعنی اسے تنزیہ جملہ باز روایات میں یہ کہ تنزیہ جملہ کا ان کا یہ ساتھ لے جا مطلب کام آئے ایسے ہی ہے جو سے کوئی تسی کو کہہ دے کہ عقل خدا نے دیئے استعمال کیا کرو کام آئے ایسے ہی تنزیہ جملہ اور ان کا یہ تب بہا اللہ عنہ کسی عبد آپ دے جا میری تشری کو یعنی جہاں تو اسمان رضی اللہ نے پہتر آس کرے وہاں اس تشری کو بھی سوچنا میرے جواب کو بھی سوچنا میں نے جو جواب دیا اللہ راہ سب کی محمد فرمات کامل کے ساتھ